موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ واسحاب دیئے اجمعین اما بعض ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر میں کہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لیے کوئی اہم ترین مسئلے ہیں تو وہ فلسطین ہے اور کشمیر ہے فلسطین پر پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ ہے اور اہل فلسطین جو ہے وہ اپنے خون سے جو داستان لکھ رہے ہیں اس کی اطلاعات ہمیں ملتی رہتی ہیں کشمیر بھی فلسطین سے مختلف نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ عالمی دنیا کی توجہ اس طرف نہیں ہے کشمیری فلسطینی وہ امت مسلمہ سے یہ تقاضی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر کم از کم امت اپنی آواز بلند کرے اور آپ نے دیکھا کہ سات اکتوبر سے لے کر آج تک فلسطینیوں نے جس طرح اپنا خون دیا ہے اور جو اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ چند لمحات میں چند گھنٹوں میں چند دنوں میں وہ فلسطینیوں کو فتح کر لے گا غزہ فتح کر لے گا وہ اپنے انعظائم میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے سنتیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سات اکتوبر سے اب تک جن میں بڑی تعداد بچوں کی اور عورتوں کی ہے کشمیر میں بھی صورتحال ایسی ہے ان سارے حالات میں پاکستان کا روز اول سے موقف اہل فلسطین اور اہل کشمیر کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا آپ نے دیکھا چند دن پہلے امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے ایک قرارداد آئی پاکستان میں انتخابات صحیح ہوئے غلط ہوئے اچھے ہوئے برے ہوئے یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے میں نے پہلے بھی ایک بار ارز کیا تھا کہ پاکستان کے کوئی الیکشن ایسے نہیں ہیں جن پر اعتراض نہ اٹھا ہو جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے اس سے اچھے انتخابات ہی نہیں ہوئے دو ہزار اٹھارہ پہ آج تک بات ہو رہی ہے اسی طرح مشرف صاحب کے دور میں اس سے پیچھے جائیں تو اگر ہم تاریخ نکالیں تو بدقسمتی سے ہماری تاریخ یہی ہے کہ جیتنے والا اپنی جیت کو منوانے کی کوشش کرتا ہے اور ہارنے والا اپنی ہار کو دھاندلی کا نام دے دیتا ہے اس قرارداد کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد لائی گئی جو جواب تھا اس قرارداد کا پاکستان ایک ازاد خود مختار ملک ہے ٹھیک ہے ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں اس وقت ہمارے بہت سارے ماضی میں بھی مسائل رہے ہیں اسی امریکہ کے اتحادی ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں سچ تو یہی ہے کہ افغانستان کا جہاد اور افغانستان کے معاملات اس میں ہم امریکہ کے حلیف تھے اور اس کی ہم نے بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے لیکن یہ توقع امریکہ سے رکھنا کہ وہ وفا کرے گا یہ تاریخ میں کم ملتا ہے پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اپنے دوست ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ ہم بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن اپنی خودمختاری کے اوپر یہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے جو قرارداد لائی گئی اس میں غزہ کا ذکر ہے اس میں کشمیر کا ذکر ہے امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں نصیحتیں کرنے کی بجائے ذرا اہل غزہ کے احوال تو جان لے اور جو امریکی امداد کے ساتھ جو اسلام امریکہ سے اسرائیل کو مل رہا ہے اسی سے وہ معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کر رہا ہے تو اہل غزہ کے حالات پر بھی ذرا توجہ دے لیجئے کشمیر کے حالات پر بھی توجہ دے لیجئے یہ ذکر بھی اس قرارداد میں موجود تھا بڑی امید تھی خواہش بھی تھی گزارش بھی کی تھی کہ تمام جماعتیں اس قرارداد کی حمایت کریں ہمیں یہ مانتے ہوئے کہ ہمارا اختلاف ہے الیکشن کے حوالے سے لیکن ہم یہ کہیں یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے ہم آپس میں مل بیٹھ کرتے ہیں کریں گے اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ ٹیبل پر بیٹھنے کی عادت ہو ہماری قیادت کو وزیر آدم پاکستان نے دعوت بھی دی ہے تاریخ انصاف کی قیادت کو اس کو ماننا چاہیے لیکن اس کی بجائے سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران کہلاتے ہیں تاریخ انصاف کے لوگ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی وہ کہہ سکتے تھے وہ اس میں تجویز دے سکتے تھے اپنی تقریر میں کہہ سکتے تھے ریکارڈ پر لاسکتے تھے اگر آپ نے انتخابات والی بات کو نہیں بھی ماننا تھا تو آپ کہتے کہ دیکھیں جی انتخابات کے حوالے سے تو ہم امریکی قرارداد کے حامی ہیں لیکن یہ جو پاکستان کی قرارداد میں فلسطین غزہ کشمیر کا ذکر ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا یہی ہمیشہ رونا رہا ہے کہ ہم اپنے شخصی ذاتی جماعتی مفادات اور مسلحتوں کے سامنے قومی مفادات کو اور قومی وقار کو اس کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے قابل مضمت بات ہے بہت سارے راستے نکالے جا سکتے تھے بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھیں اس قرارداد کے حوالے سے اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی بیٹھ کے حکومت کے لوگوں کو کہا جا سکتا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتے لیکن آئیے اس کو ایسا بنا لیں کہ جس میں فلسطین اور کشمیر کا ذکر ہے غزہ کا ذکر ہے پاکستان کی خود مختاری کا ذکر ہے اس حوالے سے ہم اکٹھے ہو جائیں ہم اکٹھے ہو کر بات کریں کیا کہیں ہمیشہ میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ وطن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ پاکستان ہے اسی نے ہمیں عزتیں دی ہیں آج اگر کوئی وزیر اعظم ہے کوئی سابق وزیر اعظم ہے کوئی وزیر ہے کوئی منبر قومی اسمبلی ہے کوئی سینٹ ہے تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہے یہ پاکستان نہیں یہ عزتیں دی ہوئی ہیں بہرحال یہ ایک ڈیزاسٹر میں سمجھتا ہوں اس سوچ کا ہے افسوس ہے کہ جب فلسطین اور کشمیر کی بات کوئی بھی ہو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے یہ ہمارا متفقہ مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ناظرین میں یہ بھی بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عزم استحقام پاکستان جو ہے اس کی وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے پوری وضاحت آ چکی ہے کہ یہ کوئی نیا اپریشن لانچ کرنے نہیں جا رہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرہ کے حالات ہو چکے ہیں صرف ہم ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں مذہبی نہیں جو سیاسی تشدد آ چکا ہے جو معاشرے میں عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے آخر اس کا خاتمہ بھی تو کیا جانا چاہیے کہ نہیں میری نوجوان نسل جو تشدد کی طرف جا رہی ہے اس کو روکنا کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے قومی ایکشن پلان صرف یہ تو نہیں تھا نا کہ چند مساجد کے ہارن اتار دیں گے یا چند مساجد میں جو ہے ان کے امہ کو گرفتار کر لیں گے قومی ایکشن پلان تو ایک پورا جامع منصوبہ تھا پاکستان سے انتہا پسندی تشدد اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پھر پیغام پاکستان ہمارے پاس ہے تمام علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں تمام اکابر نے اس پر دستخط کی ہیں دنیا اسلام کی اہم ترین شخصیات نے اس پر دستخط کی ہیں امام قابع ہو شیخ العذر ہو میں سمجھتا ہوں کہ عظم استحقام پاکستان صرف خیبر پختونخواہ یا قبائل یا بلوچستان وہاں عسکری کاروائیوں کا نام نہیں ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ ہونا چاہیے بلکہ جو معاشرے کے اندر ایک تشدد بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا سوات میں جو ہوا جڑا والا میں سرگودہ میں پہ در پہ واقعات ہوئے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام انسانیت کا محافظ ہے اسلام انسانیت کو نقصان دینے کا نام نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور پھر ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان محفوظ رہے جس کی زبان آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا زبان کا بنا ہوا ہے جو دل چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں جو دل چاہتا ہے یہ فیک نیوز یہ یوٹیوبر یہ پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی گرفت نہیں ہے جس پہ چاہے الزام لگا دیں جس پہ چاہے تعمت لگا دیں تحقیق لازم ہے قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینو ان تصیبو قومم بجہالتن وتسبحو علا ما فعلتن میں آپ کو آلیہ دنوں کی ایک مثال دیتا ہوں ہم حج پر تھے عرفات سے ایک دن بعد ایک میسیج آیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی حجاج جو اس بیلڈنگ میں رہتے تھے بیلڈنگ کا نمبر لکھا ہوا تھا ان کو ٹرانسپورٹ ہی نہیں ملی اور وہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے لہٰذا اب وہ بکرہ دم دے دیں تاکہ ان کا حج ہو جائے تو میں نے کہا کہ جب عرفات نہیں پہنچے تو حج ہی نہیں ہوا بڑی تشویش ہوئی فولی طور پر تحقیق شروع کی پاکستان کے حجمشن سے بات کی جو اس عمارت سے منصرک لوگ تھے ان سے رابطے کیے پتا چلا کہ بلکل جوٹھی بات ہے ان کو ضرور مسئلہ درپیش ہوا منا جانے میں تاخیر ہو گئی عرفات وہ پہنچ گئے تھے اپنا حج جنہوں نے کیا ہے اب آپ بتائیے اس طرح کی افواہیں تو لہٰذا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم احتیاط کریں ناظرین پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو معلوم ہے ہمیشہ ایس ای ایف سی کا قیام اور اس کے بعد پاکستان میں ایک عالمی سطح کے اوپر انویسمنٹ کے حوالے سے ٹوریزم کے حوالے سے تو ایک اسلامی جو ہے مذہبی ٹوریزم کے حوالے سے ایک بہت بڑی نمائش پاکستان میں پانچ چھے تاریخ کو ہو رہی ہے جس میں تقریباً پچاس سے زائد اہم اسلامی عرب ممالک کی تنظیمیں آ رہی ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل ریلیجیس ٹوریزم فورم ہے وہ اس کو آرگنائز کر رہا ہے اور یہ یہ پاکستان کو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہیے دنیا کو یہ متوجہ ہمیں کرنا ہے یہ ایک بہت اچھی ایفرٹس ہے بہت اچھی کوشش ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ٹوریزم میں پاکستان مذہبی ٹوریزم کا تو ویسے بھی ہمارا ہمارے لئے تو مکہ مدینہ ہے لیکن ہماری سکھ برادری کے لئے پاکستان ہے ہماری بدہ جو کماننے والے ہیں ان کے لئے پاکستان میں بہت ہے ہماری ہندو برادری کے لئے کوشش ہے کاوش ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب کرے اور آپ اور میں ہم سب اپنے وطن پاکستان سے محبت کرتے ہیں اس لئے اسی وطن میں جینا ہے اور اسی وطن کی ترقی اور استحکام کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہے وما علینا اللہ ولاول